اور یہ جو اتنا بڑا ڈنڈا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو ہماری اوپر ڈنڈا استعمال کرتا ہے یہ اس کی جواب کیلئے تو میں پاکستان کے لیے آیا ہوں عمران خان کے لیے آیا ہوں اپنے مستقبل کے لیے آیا ہوں جان دینے کے لیے آئے ہیں جان دینے کے لیے آئے ہیں؟ تو دینے کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہی ہے ہمارا ملک بجے کہ رولتے گئے مگر چس نہیں ہے چس بڑی آئی ہے مقابلہ ڈڈ کے گھر آنگے چالا دلہ سیلنگ بھی کھام آنگے گولیاں بھی کھام اسلامی مراظرین میں آپ کا حوست عدیل احمد ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میڈیا اونٹیو پر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک کے باہر اور جیسے کہ آپ نے صورتحال دیکھی کہ پچھلے دنوں کتنی خراب صورتحال تھی اور پولیس اور پی ٹی آئی ورکرز کے درمیان میں کس طرح سے یہاں پہ ایک جنگی ماحول بنا ہوا تھا تو آج جو خبر ہمیں ملی تھی کہ کل رات کو جو کے پی کے سے جتنے بھی پتھان ہیں وہ لوگ کنٹینرز ٹرکس اور یہ تمام گاڑیاں بھر بھر کے یہاں پہ آج پتھان جو ہے وہ کے پی کے سے زمان پارک کے باہر آ چکے ہیں اور یہ تمام جو پتھان ہیں ان سے ہم بات کریں گے تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ آخر کیا کرنے جی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے ڈنڈے جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے لئے میرا خیال آپ لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نے بہت ظلم کیا ہے اور ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو ہم گروں سے نکل کر خان کے اور پاکستان کے خاتر اور ہم ابھی انتظار کر رہا ہے کہ کل اس لوگوں نے پورٹس بیجا ہے آج بہت تگا ہوئے ہیں دیر سے دیر سے ہے اور یہ جو اترہ بڑا ڈنڈا یہ کس کے لئے ہے یہ جو ہماری اوپر ڈنڈا استعمال کرتا ہے یہ اس کے جواب کیلئے اس کے لئے آہ انشاءاللہ اچھا یہ یہ پتھان کافی زیادہ جو ہے وہ آج کے تعداد میں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پتھانوں کو پتھانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بس ابھی وقت ہے اور اللہ نے خان ہم لوگوں کو دیا ہے اور سارے گھر چھوڑ کر اور زمان پارک پہنچ جاؤ پھر ایسا الیٹر نہیں مل جائے گا اچھا تو آپ کب آئے رات کو آئے آہ رات کو آئے اور ابھی انتظار ہے بہت تک آئے کہ یہ پورٹس کب آ جائے گا لیکن پنجاب پولیس کا آپ کو ابھی انتظار ہے انتظار ہے بہت اچھا وہ خبریں آ رہی تھی کہ کیپی کے کی پولیس بھی یہاں پہ آنی ہے تو وہ کیا سید ہے نہیں وہ جھوٹے اچھا یہ تو نا آپ کے کیپی کے میں بھی بڑے جو ہے وہ اس طرح کے ماحول بنا ہوا تھا تو وہاں کی پولیس نے کیسا رویہ تھا وہ تو ہماری بھائی جیسا رویہ تھا بہت اچھا کیپی کے پولیس نے جو ہے وہ تشدد نہیں کیا میں میں نے مجھے جو لازٹ نائٹ کو خبر ملی تھی کہ جب کیپی کے کی پولیس جو ہے وہ یہاں پہ جب کیپی کے کی عوام جب وہاں پہ کور کمانڈر کے ہاؤس کو جب انہوں نے گھراؤ ڈالا تو کیپی کے پولیس نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ اور ہم ان پہ تشدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ پنجاب پولیس پہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نوکریوں سے محبت تھی اور ہم اپنا فرض ادا کرے تو یہ کیسا فرض ہے جو کہ اپنے لوگوں پہ یہ ادا کرنا جی آپ کا حصہ ہے السلام علیکم میں پی پی ایک سو پچیس تسیل اٹھارہ زاری جہاں پہ خان صاحب کو زمینی الیکشن میں ایٹی تری تھاؤزن ووٹ ملا تھا میں اس سلکے سے بھی لاؤنگ کرتا ہوں این اے ون ون فور سے تو میں پاکستان کے لئے آیا ہوں عمران خان کے لئے آیا ہوں اپنے مستقبل کے لئے آیا ہوں اللہ تعالی نے جب دنیا میں فراؤن بھیجا تو موسیٰ کو بھی بھیجا جب اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھیجا نمرود کے لئے تو اسی طرح یہ وقت کے فراؤنوں کے لئے اللہ تعالی نے عمران خان کی شکل میں ہمیں ایک مخلص اماندار دیانہ دار لیڈر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا تحفظ کریں گے اور ہم اپنے حلقہ کی نمیندگی کرتے ہوئے تسیل اٹھارہ زاری کی نمیندگی کر رہا ہوں میں اور یہ جرنل باڈی میرے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے خون کے آخری کترے تک خان کا ساتھ دیں گے ہاں آر ایڈی میں کل رات سے ادھر ہوں اور آج ہم ادھر بالکل تیار ہو کے آئے ہیں تو کیا انتظامات کیا ہیں ہمارے پاس دیکھیں انتظامات کوئی ہمارے پاس آسلہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس کوئی گرنیڈ وغیرہ نہیں ہم کوئی دیش کرتے نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمارے پاس یہ پانی کی بوٹل ہے پانی کی بوٹل تو تب استعمال جب چھیل آئے ہیں جب چھیل آتا ہے نمک ہے ہمارے پاس کوئی کپڑا ہے وہ پہنیں گے لیکن یہ جنگ جو ہے حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو قید آزم نے ہمیں دیا تھا یہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو نظریہ پاکستان جس کا نظریہ جو ہے گریٹ لیڈر علامہ اقبال نے دیا تھا تو یہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ کے بیعو پہ یہ پاکستان بنا تھا اور یہ حقیقی ازادی انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ ہم کلمہ گو ہیں اور میری بات سنیں ہمیشہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے غریب غربت میں مر رہا ہے ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے اور یہ فراؤن جو ہے اپنی کرسی ہیں اور اپنی طاقت کو بچانے کے لیے آج تک میرے پاکستان کی غریب عوام کے بارے میں کسے نے نہیں سوچا ایک وحد لیڈر ہے وہ ہے عمران خان جس نے ہمارے بارے میں سوچا ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے اور میں روکسٹ فارورڈ کرتا ہوں پاکستانیوں سے کائنلی آج وقت ہے آپ اس لیڈر کو بچاؤ گے تو آپ کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ مفوظ رہیں گی اور یہ لیڈر جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے لا الہی اللہ کا مطلب اگر کسی نے پاکستان میں یوت کو بتایا تو وہ میرے قائد عمران خان نے بتایا ناظرین آپ دیکھنے کے جذبہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکرس کا کسی ہے آپ آئیں ادھر آئیں کیا کرنے آئیں ادھر ادھر ہم اپنے جان جان دینے کے لیے آئیں جان دینے کے لیے آئیں تو دینے کا کیا فائدہ فائدہ یہ ہمارا ملک بچے کس کے لیے یہ مران خان کے لیے جان تو آپ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہم قربانی دیں گے مریں گے یعنی کہ آپ اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں اگر آپ کی جان جاتی ہے تو آپ کی نسلوں کے لیے ملک سور ایسا ملک سودھر جائے ایسا کیا آج کی کیا تیاری ہے آج کی یہ تیاری ہے رولتے گئے ہیں سیانے دی مسئلے مدن نے رولتے دیتا چس بڑی آئی ہے چس نہیں چس نہیں آئی ہے ایسا یہ جو ڈائیلوگ ہے نا کہ رولتے گئے ہیں چس بڑی ہے لیکن اس بار یہ ڈائیلوگ میرا خیال ہے کہ فیل ہو گیا کہ رولتے گئے ہیں مگر چس نہیں آئی ہے چس بڑی آئی ہے مقابلہ ڈڈکے گھر آنگے شالہ دلہ سیلنگ بھی کھاو آنگے گولیاں بھی کھاو آنگے نصد ہے نہیں ایسا یہ جو ڈائیلوگ ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے پنجاب پولیس کو یہ ان کے اوپر میچ کرتا ہے جس طرح سے انہوں نے عوام کے اوپر ظلم کی ہے ٹھیک ہے اور ظلم و بربلیت کا انہوں نے ایک یہاں پہ سسٹم منایا ہوا تھا تو یہ ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے ان کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں کہ کی پیکے کی پولیس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کوئی اسرائیل سے آئی لوگ نہیں ہیں لیکن پنجاب پولیس نے جو ہے وہ تشدد کرنے میں کوئی قصد نہیں جھوٹی کوئی قصد نہیں اچھا شیلنگ میں آپ کہا تھے ایدھر ہی تھے آپ یہاں پہ گلیوں میں باگ رہے تھے ایدھر باگ رہے تھے شیلنگ آدھی تھے اس کو بغا میں آپ کو بتاؤں میں اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ بڑی مسجد ہے نا مالوٹ بھی میں نے وہاں پہ میں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ کارکنان کے بیچ میں رہ کے میں نے کوریش کی تھی اور جو شیلنگ میں نے کھائے نا میں اس کو آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہے کہ جب تک یہ جو میرے ویورز ہیں وہ یہاں پہ آ کر یہ ماحول نہ دیکھیں اور یہ شیل کا دھوہ ہے ایک دفعہ جب سوک لیں گے نا اور جب تک ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں تب تک یہ حقیقت جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی تو آگے مزید پڑھیں گے آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کارکنان سے بات کریں گے اور آپ کو ان کے جذبے سے جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں پہ آگاہی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ زمان پاک کے باہر جو ہے وہ پتھان اس وقت موجود ہے کے پی کے سے گاڑیاں جو ہے وہ بھر بھر کر آجکی اور پنجاب پولیس کے لیے جو ہے وہ اب ان کو کیا تیاری کرنی چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں خاص مقام دکھاتا ہوں آجیں